السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 769 یہ ایک اصلاحی سبق ہے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ سبق جو ساری دنیا میں چل رہا ہے الحمدللہ یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے اس کی مدد ہے اور اس کی ستاری ہے اور اس کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ دنیا میں فیلا رہا ہے اور گھر گھر میں لوگ اسے سن رہے ہیں گروپ والوں میں یا سبق دینے والے میں یا مردوں میں اورتوں میں کسی قسم کا بھی عجب اور تکبر دل میں نہ آئے بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالی ہمیں استعمال کر رہا ہے معمولی گناہ کا وسوسہ آنے سے بھی اور معمولی ادھر ادھر ہونے سے بھی اللہ تعالی ناراض ہو جائے کرتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو اتفاقاً میرے دل میں ایک گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا مجھے غیب سے آواز آئیں کیا تو نے حج نہیں کیا کیا تو نے حج نہیں کیا یہ آواز میرے اور اس گناہ کے درمیان ایک دیوار بن گئی اور اللہ تعالی نے مجھے گناہ سے بچا لیا ایک ترکی بزرگ جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے مورد تھے ان کے خاص شاگرد تھے ان کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے وہ حج کو گئے اور فارغ ہو کر واپس آئے تو یہ کیفیت بجائے بڑھنے کے بلکل سلب اور ختم ہو گئی اللہ نے چھن لی وہ نور دکھائی نہیں دیتا تھا تو اپنے مرشد مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر توازو اور انکساری تھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے الہاہ و ذاری کرتے تھے حج کے بعد تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ اور عورتیں جو ہے وہ آپائیں سمجھنے لگی آج کل آدمیوں کو پیر بننے کا بہت شوق بن جاتا ہے اور عورتوں کو آپائیں بننے کا بہت شوق بن جاتا ہے جو زیان میں رکھو کہ تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے لگے اس لیے یہ حج ہی تمہارے لیے غرور کا سبب بن گیا اسی وجہ سے یہ کیفیت اللہ نے چھیل لی یہ میں ایک نصیت کا سبق دے رہا ہوں کہ یہ سبق چل رہا ہے سارے دنیا میں الحمدللہ تو ہمارے دل میں عجب اور غرور نہیں آنا چاہیے بلکہ ہماری ایمان کے کیفیت روزانہ بڑھنی چاہیے اس لیے اگر ہو سکے تو روزانہ دو رکھا تو شکرانہ بھی پڑھا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک کام کے لیے قبول کیا اور دوسرے جتنی نعمتیں ہیں اس کے لیے بھی شکر ادا کیا کرو اب میرے ساتھ دھیان سے پڑھ لیجئے دھیان سے توجہ سے جو پڑھا رہا ہوں اس کو دھیان سے پڑھو پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر دیکھئے میں نے اتنا پڑھا آسمان کے سارے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالی میری طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما جس کی تُو نے قرآن میں تعریف کیے قلیل من عبادی الشکور تیرے شکر گزار بندوں میں اللہ تو ہمیں شامل فرما اے اللہ ہواوں کے ساتھ جو خیرے آتی ہیں وہ خیرے ہمارے لئے مقدر فرما اور ہواوں کے ساتھ جو برائیں آتی ہیں ان برائیں سے عافظت و ہماری حفاظت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین